دوستو ہمارے دیش کے اندر کچھ لوگوں کا دماغ اتنا زیادہ چل گیا ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ خرافات کرتے ہی رہتے ہیں آخر یہ لوگ کرنا کیا جا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے خرافات روزانہ بڑھتی جا رہی ہے یار روزانہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں جس کو دیکھ کر حسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارا دیش جا کے سور رہا ہے بھئی موڈی جی کچھ کریے کچھ کہیے ان لوگوں سے کم سے کم ان لوگوں کے ان حرکتوں پر کچھ بولیے تو تاکہ یہ لوگ تھوڑا بہت صدر سکیں مطلب روزانہ خرافات ہر بات میں خرافات دیکھیں تین چار خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ سب خرافات باری خبریں ہیں اور ان خرافاتوں کو کرنے سے ہمارے دیش کی ترقی تو ہوگی نہیں ہمارا دیش بہلکہ بدنا ہوگا پوری دنیا میں کہ دیکھیں چل گیا رہا ہے انڈیا کے اندر یہ دیکھیں ہندو مہا سوا کے طرف سے ایک پوسٹر جاری کیا گیا انہوں نے اپنے پوسٹر میں کہا ہے کہ تاج مہل جو ہے وہ تیجو مہا لہے مکہ جو ہے سعودی عرب کے اندر وہ مکیشبر مہا دیب مندر ہے کتب مینار کو بشڑو اسطم بتایا ہے انہوں نے نبراتر کے موقع پر ایک کلینڈر جاری کیا ہے اس کلینڈر میں اس طریقے کے پوسٹر لگائے ہیں جہاں پر مکہ مدینہ کو مکیشبر مہا دیب کا مندر بتایا گیا ہے کتب مینار کو بشڑو اسطم بحی تاج مہل کو تیجو مہا لہے بتایا گیا ہے تو یہ خرافات انہوں نے ایک نئی شروع کر دی ہے علیگر ہندو مہا سوا نے اس طریقے کا پوسٹر جاری کر کے ایک نیا بباد کھاڑا کر دیا ہے مطلب ان لوگوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ خرافات کرنی ہی کرنی ہے ہمارے دیش کے اندر جو کچھ اسطح بنے ہوئے ہیں اس کو تو یہ کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں لیکن مکہ مدینہ کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بھئی مندر ہے وہاں پر مکہ نہیں ہے وہ مندر ہے مطلب حد کر دیا ہے ان لوگوں نے اب دیکھئے کرناٹک کے طرف چلتے ہیں کرناٹک میں ہجاب بالا معاملہ چلا اس کے بعد میٹ بالا معاملہ چلا اب ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے ایک اور ہندو سنگٹن کھڑا ہوا ہے اس نے کیا کہا ہے دیکھئے ذرا فل بازار میں مسلموں کا ایک ادھکار گریبوں کو ہو رہی دکت بولے کرناٹک کے سنگٹن کرناٹک کا ایک ہندو سنگٹن کھڑا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں پر جو فل بازار ہے وہاں پر سارے زیادہ تر مسلمان ہیں مسلمانوں کا یہاں پر ادھکار ہے اور بہت ٹائم سے یہاں پر فل بکرہتا جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہسی آتی ہسی خبریں سولاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہندو کو بھی آگے بڑھ کر فل کا کام کرنا چاہیے فل بیچنے چاہیے ہندو کو بھی فلوں کا بیپار کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں مطلب ان کی سوچ تو دیکھئے ارے بھئیہ کچھ بھی کاروبار کرو یار دیش آپ کا ہے آپ کچھ بھی کرو ہندو ہیں مسلمان ہیں جس کو جو کام اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہے تمہارے کہنے سے تو وہ ہی نہ کرے گا کوئی عجیب پگلیٹ لوگ ہمارے دیش کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اب دیکھئے خبر آپ کو اور سناتا ہوں سورے چوہر کے کو تو آپ اچھے سے جانتی ہوں گے سدرشن نیوز والا کافے دن سے اس کی کوئی چرجہ نہیں ہو رہی تھی اور یہ ہمیشہ ہندو مسلم ہندو مسلم کی یہ باتیں کرتا رہتا ہے اس کے دعوان پہ ہمیشہ مسلمان 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 لٹا رہتا ہے اب دیکھئے اس نے ایک نیا بکڑا شروع کر دیا ہے حلدی رامز کو اس نے گھیر لیا ہے حلدی رامز کے مالک کون ہے یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں اسکرین پر لگا دے رہا ہوں اب اس نے اس کو بھی نہیں چھوڑا اس کی ایک پترکار حلدی رامز کے سٹور میں گھج جاتی ہے ایک وہاں پر پیکٹ اڑھاتی ہے جو اپباس کے لیے بنایا گیا ہے نوراتری چلا ہے تو اپباس میں کھانے کے لیے حلدی رامز نے ایک سپیشل کوئی نمکین ٹیپ کی کچھ بنائی ہے اس پیکٹ میں جو چیز رکھی ہے وہ کون کون سی چیزوں سے مل کر بنی ہے وہ ساری ڈیٹیل پیچھے پیکٹ پر لکھی ہوئی ہے اوپر انگلیش میں نیچے عربی میں لکھی ہے آپ کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کی ایک ریپورٹر پہنچ جاتی ہے حلدی رامز کے سٹور میں اور وہاں پر بحث کرنا شروع کر دیتی ہے چیکھنے چلانے لگتی ہے کہ آخر یہ اردو میں کیوں لکھا ہے ہندووں کے اپباس کے لیے یہ چیز بنائی گئی ہے ہرے رنگ کے پیکٹ میں ہے اور اس کو آپ نے اردو میں لکھ دیا آخر کیا ہے اس میں ایسا کیا ملابت کی ہے آپ نے جبکہ وہ میڈم صاف کہہ رہی ہیں حلدی رامز کے سٹور والے کیا اوپر جو ہے وہ انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے آپ وہ پلڈیں جو انگلیش میں لکھا ہے وہی نیچے عربی میں لکھا ہے آپ کو بتا دیں حلدی رامز کے بہت سارے پروڈکٹ جو ہیں نا وہ بے دیشوں میں بھی جاتے ہیں خاص کا عرب کنٹری میں بھی حلدی رامز کی پروڈکٹ بکھتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کیلئے تو گرب کی بات ہے کہ پروڈکٹ آف انڈیا انڈیا میں بنا ہوا پروڈکٹ بے دیشوں میں جا کر بکر آئے تو یہ تو ہمارے لئے گرب کی بات ہے اور وہاں کی لینگویج میں بکر آئے ساری چیز عربی میں لکھی ہوئی ہے اوپر انگلیش میں لکھی ہوئی ہے سیم چیز لیکن وہ ریپورٹر لگاتار بحث کرتی رہی کہ آخر یہ اردو میں کیوں لکھا ہے ارے پڑے لکھی اگر تجھے تھوڑا بہت دی پڑھنا لکھنا آتا ہے تو اسے ٹرانسلیٹ کر لیتی سب پتہ جل لاتا ہے کہ آخر یہ کیا لکھا ہے عربی میں لیکن نہیں بحث کرنا شروع کر دی اب اس کو لے کر سوئے چوہن کے بھی آ گیا ایک ویڈیو لے کر ہندو کے پرو پر حلدی رامز کمپنی نے ہندو دھرم کے ساتھ کیا دھوکہ بطلب اوپر اردو میں لے دیا تو یہ دھوکہ کر دیا ہندو کے ساتھ اب اس کو لے کر بھائی بائی کار کرنے والے بھی آ گئے اور دیکھیں ان کی بھاشا کس طرح کی ہوتی ہے ہسی آتی ہے یار ان کی بھاشا کو سن کر دیکھیں ذرا ان کی بھاشا بائی کار کرنے والے ہو گی یہ حلدی رام نے ایک پھلہاری مکسر کے نام پہ یہ برط میں کھانے والا کوئی سسٹم بنایا ہے سسٹم بنایا ہے پوچھنا چاہ رہے ہوں درہ ان کی بھاشا دیکھئے تھوڑا بات پڑھی لیتے نفرت پھیلانے سے اچھا ہے کہ پڑھ لیتے اگر تم نہیں پڑھے ہو تو بچوں کو پڑھالو کم سے کم انگلیش میں جو چیز لکھی ہے اس کو پڑھ کر صحیح سے سمجھتے لوگے کہ آخر اس پیکٹ میں ہے کیا مطلب اتنی نفرت اتنی چڑھ کہ اگر اردو کا کچھ لکھ دیا تو کہا دیا کہ بھائیہ دھوکہ کر دیا اوباس والوں کے ساتھ حد دو گئی پاگل پنتی کی اب ساپ دیکھئے اس میں لکھا کیا ہے پینرز جو ہیں پچاس پرسنٹ ہیں پوٹیٹوز اس میں بیس پرسنٹ ہیں بیجیٹیبل آئل یعنی سبزیوں والا تیل بھی ملا ہوا ہے اس کے اندر سیندہ نامک ہے بلیک پیور پورڈر یعنی کالی مرش کا پوڈر ہے اور فینائل بغیرہ تو یہ ساری جو گھریلو چیزیں ہیں اور ساری بیجیٹیبل چیزیں وہ اس میں پڑے ہوئی ہیں لیکن اس کو لے کر کہہ رہا ہے کہ اس میں کچھ حلال چیز ڈالی ہے کچھ ایسی چیز ڈالی ہے جس سے ہندو کا اوباس بھرست ہو جائے تو یہ ایک نیا بکھیڑا کھا کر رہا ہے حلدی رامس کے خلاف اصل میں بات کچھ نہیں ہے یہ لوگ اتنے زیادہ بوکڑا چکے ہیں کہ یہ اردو اور بھی دیکھ کر بلکل پاگل ہو جاتے ہیں ارے بھئیہ پیکٹ پر اردو دیکھ کر اتنی زیادہ نفرت ہو رہی ہے تو جیب کے اندر جو پاکٹ میں آپ کی نوٹ رکھا ہوا ہے اس پر بھی تو اردو میں لکھا ہوا ہے ذرا پیچھے بیک کر کے دیکھ لینا اردو میں لکھا ہے اس میں بھی تو اس کا بھی بوائیکٹ کر دو لیکن نہیں یہ لوگ کچھ نہ کچھ بکھیڑا دیش کے اندر وہ دانہ کھڑے کرتے جا رہے ہیں آخر ہو کیا گیا ہے دیش کو سمجھ نہیں آ رہا ہے فیلال اس ریبورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تپرک کے لیے اپنا خیال